اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹرینٹی فور انٹو سیون جو آپ تک پہنچا ہے سچی خبریں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ میرا بھائی چلاپلی جیل میں چھ سال سے تھے کیس میں اور پولیس والے جب پکڑے تھے جو بھی کیس میں جھوٹے جھوٹے کیس تین ایف آئی آر بک کرے الگ الگ بدلہ بدلہ کے لاش فائنال جو ہے نا فائسلے کے ٹیم ڈائیگیٹی میں سازہ دال دیے جب سب جب ہی بھی انہوں رشوت کھا کے کرے یہ ہنڈرڈ پرسن بولتی میں اور انہوں خود بھی رشوت کیس میں دوسرے پکڑے گئے تھے میوز پیپر میں دیکھے تھے ہم بھی سب کچھ معلوم ہیں تیل ہے گزارش ہے کہ ایسے جیلوں میں کئی لوگاں ظلم میں پڑے ہوئے ہیں دس سال سے پندرہ سال سے ہاں حکومت سے کیا گزارش کر رہی ہے ایسا جو سازہ کاٹے بولتے نا پانچ سال کاٹے تو دس سال کاٹے چھوڑ دینا نئی نئی پندرہ سال بیس بیس سال پچی پسی سال سے پڑے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں چھوڑا اس کو اب یہ میری ریکویسٹ ہے کہ سیار سب سے جو پرانے خیدیاں ہیں سازہ کاٹے پانچ سال دس سال 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 جو ان کا اصول ہے وہ تاریخ سے ان کو ریلیس کر دینا چاہیے اگر نام بھی آیا نا جیلوں میں نہیں چھوڑے ہیں لوگوں کو جیلوں میں لوگوں کو نہیں چھوڑے حکومت سے آجا رہا بھی آڈری لوگوں نے چھوڑے اب میرا بھائی بھی سازہ کاٹ کے پانچ سال ہوگا سازہ پڑ کے ویسے ریمین میں دو سال سے تھا اب انہیں ہائے زندہ مرگا نہیں معلوم ہمار کو اممہ بھوت بیمار ہے ہماری بھوت پریشان ہے بچے ہمار کو سکون لینے نہیں دے رہیں بچے کے واسطے ان کو ملاؤ چلاپلی میں نہیں تو چنچل گڑے میں لا کے ملاؤ بچے سے میرا نام افزل بیگم ہے میرا بچہ خادر بارکبہ ہے میرا بچہ چھ سال سے جیل میں ہے چلاپلی میں میرے بچے کو لگ جا کے اب دس مہینے سے ورنگل جیل میں دالے نہ ملنے دے رہے نہ ملاقات ہوئی نہ میں ایک ملاقات دالی میرا بچہ ہے نہیں ہے نہیں معلوم اور سنگل بیارک میں رکھے میں ہارٹ پیشنٹ ہوں میرے بچے کو لاؤ گے چنچل گڑے میں دالوں چہاری میرے بچے سے اور میرے بچے کی قائفیت معلوم نہیں ہو رہی ہے نہیں ہے میرا بچہ وہ بھی نہیں معلوم ہو رہا میرے کو کہاں رکھے کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہو رہا میرے کو زلدی سے زلدی بچے کو لاؤ کے چنچل گڑے میں دالوں جیل میں میں ملاقات کرتی میری طبیعت خراب ہے میرا یہ آبریشن کا یہ ہاتھ کا آبریشن ہوا میرا ہاتھ کا آبریشن ہے میرے کو میرا ٹیٹمنٹ چل رہا سترہ تاریخ سے یہ عثمانیہ دواخر میں چل رہا ٹیٹمنٹ میرا میری طبیعت کب ملے تھے آپ بچے سے آپ کے میں ملیت نہیں بچے سے میں ایک ملاقات بھی ملاقات بھی نہیں دالی میں میرے بچے کنے میرے بچے کو چنچل گڑے کھلا میں ملاقات دالتی ہوں اور انہیں ہے نہیں ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے میرے کو بچے کو لے کے آنا حکومت سے میری اپیل ہے حکومت سے میری گزارش ہے کیسیار صاحب سے میرے بچے کھلا کے چنچل گڑے جیل میں دالنا میں ملاقات کرتی میں ہارٹ پیشنٹ ہوں میرا بچہ جیل میں ہے آپ کو نائے گئی میں ایک ملاقات نہیں دالی میں پیشنٹ ہوں میں ہارٹ پیشنٹ ہوں میں میرا آبریشن میں ہوتی دیر نہیں بٹھ سکتی ٹرین میں بس میں نئے سفر کر سکتی میں سنگل بیارک میں رکھے دس مہینے سے بچے کو میرے لانے کا نام نہیں ہے ادھر لا کے دالو بس یہ ہی میری ملاقات بھی نہیں دے رہی میرے کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام خلیل بارک با ہے میں خادر بارک با کا بھائی ہوں آج دوہدار چودہ میں ہمارے بھائیوں کیس میں پگڑے تھے جس کے لیف سزا دیئے تھے جو چھ سال چلہ پالی میں رہنے کے بعد دس مہینے سے ورنگل ٹرانسفر کرے دس مہینے سے ورنگل ٹرانسفر کرنے کے بعد وہاں پہ جو سنگل آقم میں رکھے ہمارے بھائی کو ایک بار ہمارے بھائی کے بھی ہم ملاقات کو گئے تو ہمارا بھائی سے ملاقات ہوئی وہ ابھی ڈی جی آف اس کو گئے چنچلولا جا کے بات کر رہے تھے لے کے چلہ رنگل میں ملاقات کو بلائے ملاقات میں ہمارا بھائی یہ بولا میگو مرلی بابو نائیڈو سپریٹنڈن ہے اور ایک جو جیلر ہے بی ایس کالی داس دونوں جیلروں سے جان کا دھوکہ ہے ہمارے بھائی سے مار دے تو بولے وہ مار کے لٹکا کے بولے تیرا کیس بڑا کیس ہے تیرے کو ایسا ہی سزا ہو گئی ہے تیرے کو لٹکا دیتے فانسی دے گیا موگا بھول کے بولے یہ بات انہیں ہمارا بھائی خادر بارک بھائی جو ڈکے دی کیس میں لائف ڈالے جس میں جو جو سائزہ سنایا ہمارے بھائی کو خادر بارک بھائی کو ڈکے دی کیس میں وہ جی جو بھی جج سیکشن مارج کیسر ہی سیکشن یا ریماند میں رہا یہ ریشوات خور جا جا اور کچھ شن ایسے میڈیا کے نمائند جو بائی سے جو بکتے کچھ ایسے میڈیا کے نمائند ہے جو بکتے بچوں کو بکتے بچوں میں سازدے رہی سازہ دے دے رہی اور کچھ پولیس والے بچوں ناجاز فساد بچوں لائف دالے یہ کیس میں کوئی انوال نہیں ہے بچی بھی جو بیان دی وہ بھی جو جھوٹا ہو گیا جج بھی جس ہو سکتا ہے وہ کر لیا بچی بچے 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 شاندے کون ہے کی نئے بچے شاندے بول کے بولی اس کے بہت جدی لائف دالے ہمارے پاس ہمارے پاس ججمنٹ کا پی ہے خود سرکاری وکیل کا ججمنٹ ہمارے پاس ہے بچے بچے بیان نہیں دی کوئی بھی نہیں ہوتے بول کے بولی اس کے بعد دس مینے سے ہمارا انگل ٹرانسفر کرے اب کالی کالی دس اور ایک سپریٹنڈر ہے جو مرلی بابو نائیڈو یہ دونوں سے ہمارے بھائی کو جان کا دھوکہ ہے ہمارے کو ملاقات نہیں دے رہے ہیں اس دبل سنگل لاکم میں رکھا ہے اس کو یہ جیلر سپریٹنڈر ہماری درخواہ سے ڈی آئی جی صاحب سے اور ہمارے تلنگانا سی ام صاحب سے ہمارے بھائی سے ہماری ملاقات ہونا اور ہمارے بھائی سے ہماری ملاقات ہونا ورنہ ہموں گا روڈ پہ نکل کے اتجاز کریں گے یہاں پہ ہمارے بھائی کو نہیں تو ہمارے کو یہاں شف کر دو چنچلوے میں یا چلہ پلی میں کہیں شف کرو ہمارے کو ہماری والدہ ہارٹ کے پیشنٹ ہے انہوں کا ہارٹ پیشنٹ ہے انہوں کا آبریشن ہوا ہے آپ نے ملاقات نہیں دے رہے ہیں ہمارے بھائی سے ملاقات ہونا ہمارے بھائی سے ملاقات ہونا ہمارے بھائی سے جانے سے پہلے بھی چلہ پلی میں مار کے ان کو سنگل آقاب میں لنگا تھنڈے فتروں پر صلا کے زبردسی یہاں کا سمپت کمار سپریڈنٹ سمپت کمار مار کے زبردسی سائینا لے کے وہاں پر ٹرانسفر کرے ورنگل میں نو مہینے سے نو مہینے سے سنگل بیرک میں دالیں یہاں سے لے کے جب گئے تھے سمپت کمار مار کے تھنڈے فتروں پر تھنڈا پانی دال کے مار کے اس کو تھنڈے فتروں پر صلا کے زبردسی پیپروں پر سائینا لے کے ٹرانسفر کرے ورنگل کی جیل کو ہماری 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 میڈیا کے لوگوں سے ہمیں بھروسہ میڈیا کے پر ہم میڈیا سے تاؤن چاہتے یہ دوسرے چینل جو دکھا ہے جو بچے کو کیس میں جو سات جنوں لائف دی ہے یہ یہ کیس میں جھوٹا کیس تھا فروڈ کیس تھا یہ پیسے کھا کے سزا سنائے سو کیس ہے یہ اس میں ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میڈیا کے لوگوں سے بہت بہت عبن گزارش کرتے ہیں میڈیا سے کہ آپ حق کی آواز دیجئے آپ حق کا ساتھ دیجئے آپ یہ دوسرے جو چینل ہیں جو دوسرے چینل ہیں جو بدلام کرے ہمارے کو ایسا کام نہیں کرتے ہم آپ بھروسہ ہے میڈیا پر چند لوگوں کی طرف سے کیس اچھلا چند لوگوں کی طرف سے میڈیا میں یہ مسلمانوں کا نام بدلام ہوا ہمیں آپ لوگوں سے بہت امید ہے اس لیے ہم آپ کے پاس آئے آپ سے بہت بہت گزارش ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں انصاف کے لیے مدد کیجئے خدا حافظ میڈیا کو بلا کے میڈیا کے سامنے آنے کا یہ خاص وجہ یہ ہے کہ ابھی ایک گھنڈا پہلے ہم وہ رنگل کی جیل سے فون آیا کہ خادر بارک باہ کچھ کھا لیے کچھ کیلے کھا لیے جس کی وجہ سے مرلی بابو نیڈو سپریٹنڈن ابھی ابھی جیل کو جیل سے دوہ خانہ شف کرے بول کے ابھی کال آیا ہمارے کو اس لیے ہم میڈیا کو یہ بلا کے میڈیا کے سامنے پرنس میڈنگ کرنے کی وجہ ہے کہ ہمیں تاؤن چاہیے آپ لوگوں سے یہ جھوٹے کے سامنے فساد ہے جا رہا مسلمانوں کو جو کسی بھی طریقہ سے مار دیا جا رہا انکارنر فیک انکارنر کر دیا جا رہا آئیسے کام نہ ہو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل اس کے پر انکاری ہو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے یہ حقیقت بات ہے بڑے حکومت کے بڑے آفیسروں سے ہمارے پولیس کے تلنگانہ پولیس کے بڑے آلہ آدھواروں سے میری گزاریش ہے یہ ورنگل جیل کو آج ہی آج اس سے بھیج کے خادر بھارک بہ زندہ آیا ہمار گئے یہ کنفرم کرائی ہمیں کہ ابھی جسٹ ایک گھنٹہ پہلے فون آیا کہ خادر بھارک بہ کیلے کچھ کھا لیا تو مرلی بابو مرلی بابو نیڈو مرلی بابو نیڈو جو ہسو ہسپٹل شیف کرے بلکہ ابھی کال آیا ہم آگ ورنگل کی جیل سے اس لیے ہم بھی پریس میٹنگ رکھے ہم چاہتے ہیں کہ آلہ آدھوارہ اس کے انکاری کرے اس کی جل سے جل انکاری کر کے ہمیں معلوم کرے اور ہمارے بچے کو یہ ہیدر آباد کو شیف کرے چنچلڑے میں ہو یا چلہ پہلی مہ پہلے شیف کرے ہماری ملاخات کرائے یہ ہمارے آلہ آدھواروں سے پولیس کے آلہ آدھواروں سے ہماری رکویسٹ ہے گزارش ہے اور میڈیا سے بھی بہت بہت ہم شکر گزار ہیں میڈیا کے جو ہمیں سپورٹ کرے جو ہمارے لیے یہاں پہ آئے